پروگرام بریکنگ بیاریرز میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ آلیا اس وقت میرے پاس تین سے چار ایسی خبریں ہیں کہ جو ہمیں آنے والے دنوں کا اور مستقبل کا پتہ دے رہی ہیں دیکھیں ایک دو خبریں تو ایسی ہیں کہ جس کے پر ہم نے بات نہیں کی تھی اس کے پر بات کی لیتے ہیں کہ جو یو ایس کی انٹیلیجنس ریپورٹ آئی ہے وہ خاص طور پر جو ساؤت ایزیا ہے اس کے بارے میں اس کی کیا پرڈکشنز ہیں کیا کہا جا رہا ہے اس ریپورٹ میں بہت اہم ہے اور چائنہ اور انڈیا کے لیے اور پاکستان انڈیا اور چائنہ کے لیے اچھا اسی کے ساتھ یہ خبر بھی کہ کیا پاکستان پر چائنہ کی طرف سے سیونٹی بلین ڈالرز ڈیٹ چڑھ چکا ہے اور اتنا ڈیٹ پاکستان کیسے ادا کر پائے گا کیا یہی بات یہ سچ ہے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن اسی کے ساتھ خبر جو ہے وہ ایک اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو انڈیا's ٹاٹا موٹرز ہیں تو بیلڈ ون پوائنٹ ون بلین پلانٹ ان تامل نادو یہ کہا جا رہا ہے اچھا ویسے تو انڈیا میں ہر روزی کوئی نہ کوئی نیا جو پلانٹ یا کوئی نئی ڈیولپمنٹ آ رہی ہوتی ہے سامنے کہ اب اس میں اتنی انویسمنٹ کر دی گئی تو انڈیا کے چند جو بڑے گروپس ہیں جیسے کہ امبانی ہیں اڈانی ہیں ٹاٹا ہے کچھ اور گروپس ان کی بھی انویسمنٹ جو ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا کی ترقی میں یہ جو گروپس ہیں یہ بڑے ہاتھ بٹا رہے ہیں انڈیا کی گورمنٹ کا انڈیا حکومت کا اور مودی حکومت کا بڑا یہ ساتھ اس طریقے سے دے رہے ہیں کہ کنٹری کو آگے لے جانے کے لیے کہ اگر جو ٹارگٹس بنائے ہوئے ہیں جو کہ اچیف کرنے ہیں اور چائنا کی جگہ لینے ہیں بلکہ لیے ان ٹارگٹس کو اچیف کرنے کے لیے وہاں کے یعنی کہ بھارت کے جو بڑے گروپس ہیں وہ اپنے ملک کا بہت ساتھ دے رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اس طرح کی کبھی کوئی ہمیں جو ہے وہ نیشنلزم یا نظر نہیں آتی تو اس میں تو پتہ ہی چلتا کہ اس نے اتنا کھانچہ لگا لیا تو اس نے اتنے کرزے لی لی اور پھر واپس نہیں کی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا اور ٹیم ہو گیا لیکن یہ دیکھئے کہ ٹارٹا گروپ جو ہے اس کے بارے میں اب یہ ہے کہ اس نے ایک ڈیل سائن کی ہے جو کہ ٹو بلڈ اے نائنٹی بلین روپیز یعنی کہ ون پوائنٹ نائن بلین ڈالرز مانفیکٹرنگ پلانٹ ان تامل نادو اور اس میں ظاہر ہے کہ جو اس سے فائدہ ہے ایسے ک اس ہی بڑے منصوبے کا تو وہ تو آپ جانتے ہیں اس میں انویسمنٹ جو ہے وہ کہی گئی ہے کہ یہ تقریباً فائیو یئرز کے اوپر یہ سپریڈ ہوگی اور اس میں تو کریئیٹ اپ ٹو فائیو تاؤزنڈ جاپس یعنی کہ سٹارٹ میں جو ہے یہ پانچ ہزار جاپس کریئیٹ کر رہا ہے یہ والا پلانٹ اور جو کہ لوگوں کو اس میں روزگار ملے گا امریکہ کی انٹیلیجنس ریپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے وہ اس نے یہ ہائیلائٹ کیا ہے کہ جو چائنہز ملیٹری ایکسپینش پلانز ہیں اور اگریسیو سائیبر آپریشنز ہیں یہ بات کہ چائنہ جو ہے اس وقت اس کے جو ہم یہ بات پہلے بھی کرتے رہے ہیں خاص طور پر تائیوان کو لے کر یہ بات کی جاتی کہ کیونکہ تائیوان کے لیے چائنہ حملے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے بلکہ کچھ عرصہ پہلے تو ایسی سیٹویشن ہمیں نظر آ رہی تھی کہ بس ابھی کے ابھی کچھ ہوا کے ہوا تو اس میں چائنہز ملیٹری ایکسپینشن کی بات کی ہے یو اس انٹیلیجنس ریپورٹ نے اور کہا ہے کہ چائنہ کیسے پلانز ہیں اب جب یہ ایکسپینشن پلانز کی بات کی جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اور چائنہ کے تعلقات کیسے ہیں اور خاص طور پر کچھ عرصہ پہلے جو ہے دونوں کے بیچ اس طرح کی جھڑپ بھی ہو چکی ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ سائیبر آپریشنز کا بھی خاطر ہے اس میں بتا کیا ہے کہ یہ بات ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ اب جب کوئی بڑی جنگ ہوگی تو آپ یہ سمجھیں کہ فیوچر وارز جو ہیں وہ سائیبر وارز ہیں وہ کنونشن نہیں ہوگی کہ جس میں ایک دوسری کے اوپر جو ہے حملے کیے جا رہے ہیں اور اس میں آرمی اور ائر فورس اور نیوی یہ سب شامل ہیں وہ اپنی جگہ پر سب لیکن جو پاکستان ہے اس کی طرف سے جو سیاست دن کہتے رہتے ہیں کہ پاپ آ بھر کے بمجے اٹھا اٹھا کے پھینکیں گے وہ باتیں وہ کہتے ہیں خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتا تھا وہ فاختہیں بھی اڑ گئیں اور خلیل میاں بھی اڑ گئے بلکہ خلیل میاں تو اب جیلوں میں ہیں زیادہ تو جو شیخ رش شیخ صاحب ہم وہ کہاں پر ہے میں ان کو لوکیٹ نہیں کر پائی ہے میں لوکیٹ کر لوں گی تو آپ کو بتاؤں گی کہ وہ جیل میں ہیں یہ جیل سے باہر ہیں اس وقت لیکن اس میں یہ بتایا گیا جو اسیسمنٹ ہے بائی یو ایس انٹیلیجنس ایزنسیز انہوں نے یہ وان کیا ہے کہ پوٹینشل آرم کانفلکٹ بیٹوین انڈیا اینڈ چائنہ امیڈ لارچ ٹروپ ڈیپلویمنٹس بائی بوت سائیڈز اب آپ کو پتا ہے کہ ابھی دس ہزار سولجرز انڈیا کی طرف سے چائنہ کے بارڈر پر تائنات کیے گئے ہیں اور وہ چائنہ کو بتانے کے لیے کیے گئے ہیں کہ یہ نہیں چلے گئے ہیں اے نہیں چلنا اچھا اب اس کے اوپر چائنہ کی طرف سے آواز اٹھائی گئی اور چائنہ کی طرف سے جو ہے کرٹیسائز کیا گیا بھارتی وزیر آزم نریندر مودی صاحب کے عروناچل پردیش کے وزیٹ کو اور اس کے اوپر جو ہے جب یہ بات کی گئی تو ہمیں خبر یہ ملی کہ انڈیا کی طرف سے جو ہے دس ہزار سولجرز وہاں پر لگا دیے گئے ہیں چائنیز بارڈر پر اچھا اب اس میں دی اسیسمنٹ فردر سٹیٹس کہ چائنہ is looking to establish overseas military bases at multiple locations اور انکلوڈنگ سری لنکا اینڈ پاکستان تو ان اٹس اٹیمپ ٹو پروجیکٹ پاور اینڈ پروٹیکٹ چائنہ's انٹرسٹ چائنہ نے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چائنہ کی جو ایک انہوں نے کہا ہے کہ کیا کیا ہے کہ انٹیلیجنس ریپورٹ یو ایس کی انٹیلیجنس ریپورٹ کی یہ assessment ہے کہ چائنہ overseas military bases جو ہے وہ establish کر رہا ہے اور اس نے کئی multiple locations پر یہ establish کی ہے جس میں ایک پاکستان کا نام بھی لیا گیا اور ساتھ ہی سری لنکا کا آ گیا تو وہ یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے اب اس میں ہی بتائے گیا ہے کہ یہ جو کانفلیکٹ کے زیادہ arise ہونے کا خطرہ ہے یا بڑھنے کا خطرہ ہے اس کی وجہات یہ ہیں کہ انڈیا اور چائنہ جو ہیں large troop deployment on both sides ہے تو طاقت کیس مظاہرے کے لیے کر رہا ہے اچھا پھر اس میں ہی کہا گیا ہے کہ this shared disputed border between انڈیا اور چائنہ will remain a strain on their bilateral relationship while the two sides have not engaged in significant cross border clashes since 2020. They are maintaining large troop deployment. انہوں نے report دیا اور کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے انڈیا کے خلاف جو militancy ہے اس کو support کرتا رہا ہے اور جو ایسے militant groups ایسے جہادی groups جو کہ انڈیا میں جا کر دہشتگردی کرتے رہے ہیں تو اس US کی intelligence report میں اس سے agree کیا گیا ہے کہ ہاں ایسا ہے اور پاکستان انڈیا کے خلاف دہشتگردی کرنے والے groups کو جو ہے وہ support کرتا رہا ہے اور وہاں پہ دہشتگردی ہوتی رہی اور دہشتگردی کرواتا رہا ہے یہ بات انہوں نے کھل کھلا کے کہہ دی ہے اس report میں اب اس کو جو کچھ مرضی کرتے رہے ہیں اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا اچھا دیکھئے پہلے تو انڈیا کہتا رہا نا مسئلہ یہ کہ انڈیا یہ کہتا ہے تو آپ اس کو مانتے نہیں ہیں پاکستان کی طرف سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو جو ہے ہمارے خلاف الزام لگا رہے ہیں ہمیں پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ہمارے پر sanctions لگوانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ممتاز زہرہ بلوٹ صاحبہ آتی ہیں کوئی اور آتا ہے اور وہ آ کے یہ کہہ کے چلا جاتا ہے تو اب جو ہے وہ جب یو ایس کی assessment report یا یو ایس کی intelligence report آئے گی اور اس کے اندر یہ کہا جائے گا کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ بھارت جو کہتا ہے کہ پاکستان ہمارے خلاف دہشتگردی کرواتے ہیں وہاں سے جہادی گروپ جو یہاں پر دہشتگردی کرتے آتے ہیں تو اس کو second کر دیا امریکان اس نے کہا ہے کہ ایسا ہی ہے اور جو یہ militant groups ہیں اس کو پاکستان support کرتا ہے تو یہ شرم کی بات ہے بہت زیادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں یہ کبھی فخر کی بات شاید کبھی اس طرح کا mindset بنایا گیا ہو کہ اس کے اوپر فخر کی بات ہوتی ہے اب ایسا نہیں ہے پوری دنیا ترقی کی طرف بڑھ رہی ہے اور اگر ایک ملک جو ہے وہ دہشتگردی کروانے میں لگا ہے تو اس کو کسی بھی صورت کوئی بھی بندہ sane mindset کے ساتھ اکل من بھی نہیں بلکہ جو سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو اس کو accept نہیں کرے گا اور اس کو جو ہے criticize کرے گا اور support بھی نہیں کرے گا اس بات کو اور جو کریں گے تو وہ ویسے ہی mindset کیوں گے اچھا جی آخری خبر کی طرف بلکہ آخری نہیں second last news کی طرف بڑھتی ہوں آخری خبر ضرور دیکھئے گا آخری وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو چائنہ ڈیٹ ہے وہ سیونٹی یعنی کہ 69 ڈالرز 70 ڈالرز جو ہے وہ تقریباً ہو چکا ہے اب پاکستان نے اس قرضے کو اس ڈیٹ کو کیسے اتارے گا اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان پر چائنہ کا 69 ڈالرز ڈیٹ ہے اور پاکستان اس سے کیسے نکلے گا اس trap سے اس ڈیٹ سے پاکستان کیسے نکل پائے گا یہ تو جینریشن کی جینریشنز دیتی رہیں گی نسلوں کی نسلیں دیتی رہیں گی تب بھی آپ سے نکل نہیں پائیں گے اب یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ چائنہ جب بھی کسی کو قرضہ دیتا ہے تو پھر اس کو اپنے جال میں بھسا لیتا ہے اور وہ جو ہے ساری زندگی قرضہ اتارتے رہتے ہیں اور وہ نہیں ہو پاتا تو بلکہ اس کے اوپر تو وہ squid game جو ایک بڑی مشہور مووی اب اس کی نیکس بھی ہیں یہاں ہے جس کو کہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہو اور آئی ایم ایف کے پلان میں ہو تو آپ سوچیں کہ وہ یہ سیونٹی بلیون ڈالرز ادا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا تو اس کو کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ پھر وہ بات یہ کی جاتی ہے اچھا یہ جو خبر ہے نا اس کی اوپر انڈیا کے جو میجر گورا واریا صاحب ہیں وہ تو بڑی خوش ہو رہے تھے وہ تو انہوں نے خوش خوش کے اور تو بتا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں 58% in 2021 تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو اس کے پر خوشی ہے یا وہ افسردہ ہے کیونکہ ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کیسے ہوتارے گا تو بھئی یہ تو ہمیں کہنا چاہیے کہ پاکستان کیسے ہوتارے گا کی بنے گا اب تو یہ تو آپ کو تو اس کے پر مجھے نہیں پتا خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن سوال وہ یہ کرے تھے کہ یہ دیکھیں یہ پھنس چکا ہے پاکستان اصل میں دیکھیں نا ظاہر ہے کہ آپ جن کے خلاف آپ دہشتگردی کرواتے ہیں ان کے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ ہون تو اسی عیدہ ویچو نکل کے بخاؤ وہ کہہ رہے تھے کہ اب اس میں نکلو اب یہ جو ہے وہ پورے کا پورا گوادر سی پیک اور پاکستان جو ہے چائنہ کے قبضے میں آ چکا ہے تو بات سب چھٹی کریں آپ آپ لوگ چھٹی کریں اب یہ ان کا ملک ہے اس طرح کی بات جو ہے سیٹویشن ہے اچھا بیسے سوچنے کی بات ہے کہ ادا کیسے کریں گے اچھا اب آخری خبر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ماہ رمضان میں روزوں کے مہینے میں آپ نے وضوع کیسے کرنا ہے کیونکہ وہ بڑے خطرات ہوتے ہیں وضوع ٹوٹنے کے بہت سی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس میں بڑے نازک وہ کہتے ہیں کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہے شیشہ گری کا ہے جی لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس یہ تو بڑا سمجھ بوجھ والا شیر ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یہ مولی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں